ایک تھے پی ٹی وی کے بہت ہی اندہ فنکار جن کو ٹی وی پر دیکھتے ہوئے ہمارا بچپن گزرا لیکن یہ چہرہ کب اور کیسے اچانک نظروں سے اوجل ہو گیا معلومی نہ ہو سکا لیکن آج ہم اپنے ماضی کو دوبارہ زندہ کریں گے آپ کو اس فنکار کے متعلق بتائیں گے یہ ہے گلاب چانیو صاحب بہت ہی اندہ مجھے ہوئے فنکار جن کو الفاظ کے ادائی کے پر مکمل عبور ہوا کرتا تھا ہر کردار میں ایسے ڈوب جاتے کہ یہی گھما ہوتا کہ یہ کردار بنا ہی ان کے لیے ہے گلاب چانیو کی پدائی شاہ میر تحصیل نواب شاہ زلہ بین زیراباد صوبہ سندھ کی ہے جو انیس سو اٹھاون کو وہاں پیدا ہوئے ایفے تک تعلیم حاصل کی پیپلز پارٹی کے جیالے تھے زلفکار علی بھٹو کو بہت پسند کرتے تھے اور محترمہ بینزیر کو اپنی بہن کہتے تھے روزگار کی تلاش میں کراچی آئے یہ انیس سو چھتر کا دور تھا اور یہی دور پیپلز پارٹی کا تھا اس دور میں محکمہ فوڈ میں کلرگ بھرتی ہو گئے لیکن جب جنرل زیاؤل حق کا دور آیا اور مارشل لا لگا گلاب چانیو میں بہت سرکاری ملازموں کو فارق کر دیا گیا کیونکہ یہ سیاسی بھرتیا تھی اور یوں گلاب چانیو بھی بے روزگار ہو گئے ملازمت سے برخواست گئی اور بھٹو حکومت کے ختم کیے جانے کی وجہ دیگر مظاہرین کی طرح سڑکوں پر نکل آئے جس وجہ سے پولیس نے گلاب چانیو کو بھی گرفتار کر لیا اور یوں نواب شاہ کی مقامی جیل میں بند کر دیا گیا تین ہفتے تک نواب شاہ کی جیل میں رہے اور جب زمانت ہوئی اور جیل سے باہر آئے تو اداکاری کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر کراچی چلی آئے کیریر کا آغاز 1982 میں پی ٹی وی سٹوڈیو کراچی سے کیا کیریر کا آغاز سندھی ڈراموں سے ہوا چند سندھی ڈراموں میں اداکاری کے بعد اردو ڈراموں کا روح کیا نا صرف ڈراموں میں تھیٹر میں بھی پرفارم کرتے رہے اس کے علاوہ چند سندھی فلموں میں بھی کام کیا انیس سو اکانوے میں لاہور آ گئے اور یہاں آ کر سید نور صاحب کی فلم سرگم میں کام کیا گلاب چاڑیو کے چند مشہور ڈرامیں جو کہ سپریٹ ہوئے ساگر کے آنسو، طوفان، غلاب گردش، ماروی، ٹیپو سلطان اور چاند گرہن تقریباً تین سو ڈراموں میں اداکاری کی ڈراموں میں شہرت کے بعد پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر دو بار نوابشاہ سے جنرل انیکشن میں حصہ لیا لیکن ہر بار ہار گئے پھر دوہزار چودہ میں تحریک کے انصاف میں بقاعدہ شمولیت اختیار کی اور بقاعدہ سیاست میں قدم رکھا جبکہ دوہزار پندرہ میں مشہور باکسر حسین شاہ کی زندگی پر بننے والی فلم شاہ میں اداکاری کی جسے بے حد پسند کیا گیا اور دوہزار پندرہ میں ہی انہیں شگر ہو گئی دوہزار سولہ میں صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ اور پرفارمنس کے ایوارڈ سے نماز آ گیا اٹھارہ جنوری دوہزار انیس پاکستان کے اس لیجن اداکار کی اچانک طبیعت خراب ہوئی ہارٹ اٹیک ہوا جس کو کراچک نیجی ہسپٹل لے جایا گیا مگر ہسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے باوقت موت ان کی عمر اکسٹھ سال تھی سوگواران میں بیوی چار بیٹیاں اور دو بیٹے چھوڑے انہیں ابائی قبرستان نواب شاہ بین سیرابات لے جایا گیا اور انیس جنوری دوہزار انیس کو ہفتے کے دن صبح گیارہ بجے سپردخا کر دیا گیا اور یوں پاکستان ٹی وی انڈسٹر کا لیجن فنکار ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور فیملی کو سبر دے دوستو ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر غلاب چانیو صاحب کی روح کو لازمی اسالے سواب کیجئے گا اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین ہم نے چند روز پہلے ٹک ٹوک پر بھی اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا پیار ہمیں مزید دیں اور وہاں جا کر ہمیں فالو کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آفنگ کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اللہ حافظ